اللہ رب العزت شب قدر میں اپنے بندوں کو بھرپور نوازتا ہے اور یہی ہمیں درست دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائیوی دعا اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پالو تو کیا پڑھوں کیا مانگو اللہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ذکلائی اللہم انکا عفون تحب العفف فعفونی اب دعا کے الفاظ کتنے آسان ہیں اور اگر اس کا اردو ترجمہ کر لے تو اللہم انکا عفون اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے تو حب العفف معاف کرنے کو پسند کرتا ہے فعفونی تو مجھے معاف فرما دے اچھا معافی کے لیے عام استعمال کا ہمارا لفظ کیا ہے عام دنوں کا اور عام راتوں کا لفظ کیا ہے استغفار غفر مغفرت اللہم انکا غفور تحب المغفرت فغفر لی یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا سکتے تھے لیکن چونکہ شب قدر کی رات ہے اور اس رات میں اللہ پاک نے رحمت بہانی ہے بندوں کو نوازنا ہے یہ رات اللہ رب العزت نے ہمیں دیئے تاکہ ہماری بخشی شو سکے تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس رات میں نوازنا تھا تو دعا بھی وہ سکھائی جو مغفرت سے ایک درجہ اوپر کے چیز ہے فرق کیا ہے مغفرت اور عفت کے اندر عفت میں اور مغفرت میں کیا فرق ہے سوال یہ ہے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے زنا کیا شراب پی چوری کی ڈاکہ ڈالا بے شمار گناہ کے کام کیے جس کا فرشتوں کو بھی پتا ہے اللہ کے دیگر وہ لوگ جن کے پاس اس کے معاملات ہوتے ہیں ان سب کو پتا ہے عامال نامے میں بھی لکھا ہوا ہے دائیں بائیں جانب کے فرشتوں کو بھی پتا ہے اور یہ سب کو معلوم ہونے کے بعد یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہم مغفر لی اللہ فرماتے میں نے اس کو معاف کر دیا جب اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے عامال نامے سے وہ چیزیں مٹائی نہیں جاتی وہ چیزیں عامال نامے میں موجود رہتی ہیں وہ چیزیں ان فرشتوں کے علم میں موجود رہتی ہیں وہ چیزیں اپنے تمام تر ریکارڈ میں رہتی ہیں اور اس ریکارڈ کیا کے لکھا وہ ہوتا ہے کہ اس کی بخشش کر دی گئی ہے ان چیزوں کا محفظہ اس سے نہیں کیا جائے گا قیامت کی روز عامال نامے پیش ہوں گے تو اس سارے گناہ پیش کر کے آگے بات کر دی جائے کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے لیکن جب اللہ پاک عفد کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک پھر وہ فرشتوں کو بھی بلوا دیتے ہیں اور عامال نامے سے بھی مٹا دیتے ہیں مطلب ایک طرف مغفرت میں قیامت کے روز آپ کے سارے برائیاں پیش کر کے ہی کہہ دیا جائے آپ بخشے میں اور دوسری طرف آپ کی برائیاں کسی کو نظر ہی نہیں تو اللہ پاک وہ عزت اور وہ وقار اس رات کی اس عفد سے ہمیں دے رہے ہیں حضور کی اس تعلیم سے ہمیں دے رہے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو اس لئے اس دعا کو کسرت سے پڑھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس بات کو شیئر کریں تاکہ یہ بات عام ہو سکے والسلام